کچھ دیکھر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں تحریک انصاف لندن کے صدر میاں وحدو رحمان نے جہلم سے میمر پنجاب اسمبلی چودری زفر اقبال کے احساس میں تقریب کے احتمام کیا وزید افصیلہ جانتے ہیں یکی فور فور گرمائن دیا ساد علی ملک کی اس ریپورٹ میں تحریک انصاف لندن کے صدر میاں وحدو رحمان نے جہلم سے میمر پنجاب اسمبلی چودری زفر اقبال کے احساس میں تقریب کے احتمام کیا جس میں تحریک انصاف لندن کے رہنماؤں اور کارکنوں نے بھرپور شرکت کی جہلن سے میمبر پنجاب اسمبلی چوتری زفر اقبال نے کہا کہ عمران خان کی پالیسیوں کے مصبت نتائش نکل رہے ہیں عوام آج بھی تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ابھی تو آف جو الیکشن ہوا ہے آف رہتا ہے اس میں بھی ہم سیکنڈ ہیں اگر ووٹیں جو پول ہوئی ہیں اس میں ہم فسٹ پہ ہیں تو چکستہ نہیں ہے لیکن پارٹی میں ضرور کچھ اختلافات ہے جس کی وجہ سے یہ نوبت آئی ہے تو انشاءاللہ آنے والا جو الیکشن ہے انشاءاللہ اس میں آپ کو اس میں بہتر ہی نظر ہم کام تو کر رہے ہیں ہماری ریلیشنشیپ آر ورکنگ ریلیشنشیپ آر پیٹی اے کے ساتھ وہ بہت اچھی جا رہی ہے جو خطفہ آفزات تھے پہلے ہمارے ان کے ساتھ تو میں کہتا ہوں جی کہ تھوڑا سا بزدار صاحب کے جو اینجی یہ ان پہ تھوڑا سا فاکس کرنا چاہیے ارلی انتخابات مجھے تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہے ہیں انتخابات اپنے ٹائم پہ ہوں گے اور موجودہ گورنمنٹ اپنا جو ٹائم پورا کرے گی اور ہماری جو اچیفمنٹس ہیں ابھی تک وہ عوام کے سامنے جو میں سمجھتا ہوں کہ پیٹی اے کی ایک کمی رہ گئی ہیں وہ اس طرح پرموٹ نہیں کر سکے کسی گورنمنٹ نے آج تک پاکستان میں اتنی بڑی تدات میں ہیلتھ کارڈ نہیں بانٹے تھے جو اب بننے جا رہے ہیں تقریب میں احسن گھرال چوتری آفتاب احمد سیف چوتری ساجد خان عابد خان صادق خان احسن سلیم سمیت تحریک انصاف کے کارکنان نے شرکت کی تقریب کے اختتام پر کیک بھی کٹا گیا اسد علی ملک یوکینڈ جورپ لندن پاکستان زندہ بات زندہ بات